السلام علیکم میں ہوں مجیب ورحمان چاہم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیجیں اور سادہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراں یہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں ابھی تک بانیان میں شامل ہیں بانیان میں تو شامل ہیں مگر میرا یہ خیال ہے کہ ان کی رکنیت ختم کر دیتی پارٹی نے لیکن ابھی چیف جو ان کے کمیشنر تھے نیاز اللہ نیازی صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو کہا تھا کہ کہ حضرت نامزدگی آپ جمع کرا سکتے ہیں تو اوپن تھا یہ کرا سکتے تھے نہیں وہ تو ایک کلک کہاتے نا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی رکنیت جو تھی اس کے بارے میں بھی ایک جگڑا تھا کیونکہ انہوں نے جو فورن فنڈنگ ہے پی ٹی آئی کی وہ معاملہ اٹھا ہے اس کے حوالے سے بڑا مقدمہ لڑا ہے بہت درخواستیں دی ہیں کئی سال جدو جوت کی ہے بلکل اور مسلسل لگے رہے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے ہوئی ہے غیر قانونی کام ہوئے ہیں اور مسلسل وہ کئی سال تک اپنا سر جو ہے پٹکتے رہے ہیں اور یہ مقدمہ پھر بڑی مشکل سے حتمی نتیجے تک پہنچا تھا اور اب بھی پی ٹی آئی اس حوالے سے کٹہرے میں ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ ملہ نصر الدین سے کسی نے کہا کہ ملہ جی آپ کے ہمسائے میں حلوہ پک رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر مجھے کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے گھر بھی آئے گا تو انہوں نے کہا پھر تجھے کیا اگر تو بابر صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی جس طرح کا بھی الیکشن کرائے ٹھیک ہے نا تو وہ جانے اس کا کام جانے لیکن یہ جو جو بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو گوھر علی صاحب ہیں جن کے بارے میں خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ یہ درداری صاحب کے ٹرینڈ جی جو ہیں وہ آہ ورکر بلکل سال پہلے آیا اور اگدم اور وہ اس میں ان کو پیش ہو گئے اس کو پی ٹی آئی کو دیکھیں یہ دو ہزار آٹھ میں انہوں نے الیکشن لڑاتا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا بونیر سے ان کا تعلق ہے اور یہ اتضاد احسن صاحب کا جو چیمبر ہے اس کا حصہ رہے ہیں مطلب بیریسٹر ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں تجربہ کار ہیں لیکن بھارے دیکھئے کسی جماعت سے تعلق تھا یا نہیں تھا اب چیئرمن جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے ان کا انتخاب کر دیا اور ان کو چیئرمن نامزد کر دیا اب وہ چیئرمن ہیں اور ان کو عجاب قبول بھی ہو گئے اب وعور صاحب ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں جیسے دوسری سیاسی جماعتوں کے انتخابات ہوتے ہیں دیکھتے ہیں نا ہم سب کے یہ کا جماعت ہے ابھی تو ابھی حالی میں تمہارا فضل الرحمن صاحب کو بھی چنا گیا ان کی کانسل نے اس طرح سے جماعت اسلامی جو ہے اس کا انتخاب ذرا مختلف ہوتا ہے ایک تو وہاں امیدوار کوئی نہیں ہوتا ان کی شورہ جو ہے شورہ بالکل امیر کے لیے تین نام تجویز کر دیتی ان میں سے کسی کو آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے تو وہ ارکان ووٹ دیتے ہیں وہ ایک لمبا چوڑا پروسس ان کا ہے لیکن وہ بہتر تو ہے نا یعنی اس میں کم از کم وہ موروسی سیاست نہیں وہ درست ہے اسی لیے وہاں موروسیت نہیں آئی نا بلکل مگر دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ہاں وہ احتمام سے انتخاب نہیں ہوتا جس طرح کا پی ٹی آئی کا انتخاب ہوا ہے کم ام بیش ویسا ہی انتخاب ان کے میں ہوتا ہے اس میں اعتراضات کیا آ رہے ہیں کمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو اس سے بات کر لیتے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کمر دلشاد صاحب کو تو اعتراض ہے زرداری صاحب کر بھی وہ کہتے ہیں وہ جو چار پی ہے یعنی جس کے چیئرمن وہ ہے زرداری صاحب اور جو کہتے ہیں ٹکٹ دیں گے ہم وہ کہتے ہیں آپ ٹکٹ دیں نہیں سکتے ہیں السلام علیکم کمر دلشاد صاحب سر آج بڑی تفصیل سے آپ نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے روزنامت دنیا میں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں آپ نے اس مسئلے کو اس مدد کو اٹھایا ہے بتایا ہے لیکن یہ کیسا انتخاب ہے جس پر ظاہر الزام تو لگ رہا ہے نہ پریزائڈنگ افسر نہ پولنگ ایجنٹ نہ اس میں جو ہے ووٹر لسٹیں سامنے آئیں نہ کوئی جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپے یعنی کون کون سے ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتراضات ہیں جو اس پر لیگلی جو ہے اٹھائے جا سکتے ہیں اس میں سر سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن رول جو ہے ورن ففٹی ایٹ اس میں بقیرہ طریقہ کار بتایا گیا کہ آپ نے یونین کونسل سے لے کر اور آپ نے فیڈرل لیول تک کی انتخابات کروانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ورکرز ہوں ان کے پاس آجنٹی کارڈ ہو شناختی کارڈ ہو یعنی پارٹی کا کارڈ ہو پارٹی کا کارڈ وہ ساری شرطیں نکھی ہوئی ہیں وہ تو شرط کسی کوئی کسی پارٹی نے پوری نہیں کی انہوں نے جو اس کا جو سب سے بڑا اہم سوال جو ہے جو قابلے سوچ ہوگی یا الیکشن کے میں بس سوچے گا غور کرے گا وہ دوسر ایکشن دو سو آٹھ ہے دو سو نو ہے اس کی مطابقت کے مطابق تو یہ الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اب اس میں ایک اور بڑی بات ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے آگر کسی چیلنج کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی پارٹی کا کوئی میمبر ہو کوٹ کومیٹی کا میمبر ہو وہ اعتراض کر سکتے ہیں جیسے دو ہزار سترہ کے الیکشن میں پارٹی کے بڑے بڑے اہم شخصیات نے اعتراض کیا تھا وہ سب آج چلے گئے ہیں تحریک پاکستان استقام پارٹی میں اسی طرح جسٹ وزید دین نے اعتراض کیا تھا جس پر نے بڑے بڑے شخصیات کا نام دیا تھا کہ پانچ پانچ اتلاک روپے دے کے انہوں نے ووٹ خریدے مجھے خود پریزنٹ ہے آج کل تو داکٹر عارف علوی نے مجھے بتایا کہ مجھے ہرایا گیا اور مجھے ہرانے کے لیے پانچ پانچ لاک روپے کے انہوں نے بیلٹ پیپر خریدے مجھے ہرانے کے لیے سیکٹری چرلز نے ہار گیا تو وہ تو عارف علوی صاحب کے بھی تحویز آتا ہیں یہ پہلی پارٹی ہے جس کے اندر سے اعتراضات اٹھتے ہیں اور وہ شکراتے کرتے ہیں بابر صاحب کیا کر سکیں گے مگر کبر صاحب یہ بابر صاحب تو میرا خیال اس وقت رکن نہیں ہے پی ٹی آئی کے ہاں بابر صاحب بڑے تشہ دوست ہیں بڑے جنگ لڑی انہوں نے بڑے جورت مندنہ جنگ لڑی لیکن ان کی جو میمبرشیپ ہے آپ کو یاد ہوگا آج با آپ کی وساطر سے جہاد ہوں یہ ڈاکٹر فروغ نصیم نے باقیدہ اللہ منسٹر تھے انران خان گورنمنٹ میں انہوں نے سپرون کورٹ میں یہ ریفرز داخل کروایا تھا اور اس کے اس لکے اٹھا دی جرنل منصور انور منصور انور تھے انہوں نے اپنے بیٹی وقال کرتی تھی اس کی طرف سے درخواہ دلوائی تھی سپرون کورٹ پاکستان میں ساکر بن نصار کے چیز چیز جسٹس کہ اکبر اس بابر جو ہے وہ پارٹی کے میمبر نہیں ہیں کوئی پارٹی تک خارج کر دیا گیا ہے ابھی تک سپرون کورٹ میں زیرے سماتے اس پر کیس اپنی ہوا تو یہ تو بڑا بڑا مشہور کیس ہے انہوں نے منصور انور نے بقیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھانی جرل کی طرف سے بقیادہ انہوں نے ان کی میمبرشپ کو چیلنج کیا تھا جو ابھی تک اوپر نہیں آیا لیکن اکبر اس بابر کا چونکہ فرحال کنٹروورشل ہے وہ میمبر نہیں ہیں تو ان کا زیادہ ہمیں ان خیال میں اثر نہیں ہوگا اثر نہیں ہوگا ایکشن کمیشن میں میرا خیال ہے کہ نظریہ خوچک ہے بھر ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلڈ کے تحت باقی جماعتیں بھی کر دی ان کا بھی کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے تحت ان کی پارٹی میں ترازہ بسورت کر دی رہیں گے کور صاحب دیکھیں نا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے انتخابات بھی تو اسی طرح ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوئے ہیں ایسی طرح سوائے جماعت اسلامی کے یا مہمی نیشنل پارٹی کے ان پر اتراز کبھی نہیں ہوتا وہ صحیح الیکشن کروا دی ایمہ میں اب آپ احران ہوں گے اختر مینگل کی پارٹی بھی انتخاب صحیح کروا دی جو میں پروچستان میں تھا تو انہوں نے اب قیدہ صحیح اختر مینگل محمود کو آ چکے گئے یہ سب پارٹی ہیں جو نیشنلسٹ پارٹی تھی ان کے انتخابات بڑے صحیح طریقے سکتے رہے ہیں لیکن جو ہماری نیشنل پارٹی ہیں بڑی پارٹی ہیں پیور پارٹی ہیں مسلم لیگ این وغیرہ ہے یہ سارے اپنے خارہ بوری کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا اسی جان کے میچ لے ہی آخوے جب آخ بند کرتا ہے دوسروں کے معاملے میں اس بارے میں ہی بند کر لے یہ ہو جائے گا مجھے نظر آرہا ہے آپ یہ بتائیں مجھے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کی چار پی چار پیز والی جو پارٹی ہے وہ آپ ٹکٹ نہیں دے سکے گی تھری پی والوں کو پارلیمنٹیری اب ان کے آن بھی پھڑا پڑ گیا قانون کا ہاں میں نے چیلنج کیا تھا میں نے وہ کوئی گائیڈ لینڈ دی چیلنج نہیں کیا میں نے گائیڈ لینڈ گیا جناب آج سے کچھ زرداری صاحب آپ کس بیس پہ کہتے ہیں جو میں بلاول کو ٹکٹ دوں گا آپ تو چار پی پی کے پریزیڈنٹ ہو اور وہ تھری پی پی کا پریزیڈنٹ ہے ایک پارٹی کا میبر دوسی پارٹی کے میں اندر نہیں بڑھ سکتا یعنی آپ آپ قانون کے تحت صرف ایک سیاتی جماعت کے میمبر ہو سکتے ہیں ایک میں وہ سیشن دوسو تین واجہ ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے دو شادیاں نہیں کر سکتے آپ نہیں شادی تو آپ کر لیں چار کر لیں نہیں وہ شادی چادی یہ تو ہے یعنی آپ پی ٹی آئی پی پنز پارٹی مسلم لی قنون بجاک پف میمبر نہیں ہو سکتے لوگشتیوں میں نہیں سوال ہو سکتے یہ جو زرداری صاحب کی پارٹی ہے اور ایک بلاول بھٹو کی پارٹی ہے یہ دونوں پارٹیوں کا اب کیسے رشتہ کیسے بنے گا یہ تیر پہ نشان تیر کے نشان پہ لڑیں گے یا تلوار کے نشان پہ لڑیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ کے تحت یہ جناب پارٹی کا اسی طرح کا الانس کر لیں جیسے متعدہ مجلس عمل نے کیا تھا یہ پارٹی کا الانس کرنا پڑے گا پھر تلوار کا نشان لے لیں یا تیر کا لے لیں جس طرح کے متعدہ مجلس عمل کو کتاب ملی تھی اس میں بقیدہ یہ دوزہ اٹھارہ میں بھی انہوں نے یعنی ایک الانس الانس بنانا پڑے گا الانس بنانا پڑے گا ہم نے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شدول آنے سے پہلے پہلے الانس کر لیں اس کے بعد الانس بھی بن سکے گا اچھا اگر یہ جو آپ نے ان کو مفت مشورہ دیا ہے اس کو قبول کر لیا انہوں نے ہاں ان میں بازد ہو گئے فون آئے مجھے انہوں نے کہا سر آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہمیں پتا ہی نہیں تھا تو آپ آنکھیں کھول گئی ہیں ان کی اچھی طرح انہوں نے کہا ہمیں پتا نہیں تھا آپ نے ہمیں قانون کے راستہ دکھا دیا ایسا نہ ہونا کہ وہ الانس بنائے نہ اور بعد میں پھڑا پڑ جائے انہیں الانس نہیں بنائیں گے تو وہ پارٹی کا ٹکٹ ایک ہی پارٹی کو فور پی پی کو ملے گا فور پی پی والاپ جو ہے وہ تھری پی پی کو ٹکٹ نہیں دے سکتا ہے یعنی تھری پی پی ریجسٹر نہیں ہے الیکشن کمیچن میں نہیں وہ پارٹی ریجسٹر لازمی ہے دو پارٹیاں الگ الگ ریجسٹر ہیں الگ الگ پارٹیاں ان کو تلوار کا نشان ہے ان کو تیر کا نشان ہے ان کو اپنا ایک الانس بنا کر اور اپنے آپ کو ایک کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے بنایا دو ہزہ اٹھارہ میں انہوں نے الانس بنایا تھا پاکستان پیول پارٹی پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیول پارٹی انہوں آلائنس بنایا تھا جس کے سربراہ آج سے بھی جرداری تھے پارلی میٹ میں پاکستان پیبل پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ہے آپ نے پاکستان پیبل پارٹی نہیں ہے آپ نے جرداری صاحب کی کری کر دی وہ تو کہہ رہے تھے میں ٹکٹ دوں گا بلاول کو آپ نے تو ان کا ٹکٹ ہی نکال لی نہیں ہے آپ وہ نہیں دیں گے انہوں نے کالت پڑھ کے بتا دیا جرداری صاحب کو انہوں نے جو دوست جرداری کے دہائی بائی رائٹ ہینڈ کے لوں جو بھی جو بھی الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کا آپ کا خیال یہ ہے اسے قبول کر لیا جائے گا اور پھر آئندہ جب دوسری جماعتوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہوں گے اسی طرح ان کے ساتھ ہو جائے گا نہیں میرا اپنا خیال ہے کہ چکا آج کا لیول پلائنگ فلنٹ کا بڑا بھی چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی اس بارے میں دیکھ رہا ہے پرہ انشتی صاحب بھی یہی کہہ رہے گا ہمیں تمام پارٹی کو لیول پلائنگ تو یہ ایک معمولی سی رہا ہے روحیر کی معاملہ ہی ہو جائے گا لیکن جو انہوں نے الیکشن کمیشن جو ریجیکٹ کیا تھا تو الیکشن کمیشن پاکستانا کہنا ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق جون دو ہزار بائیس میں سے لے کر ابھی تو جو ہوا ہے الیکشن دو دسمبر تک اس کی پارٹی میں کوئی بھی ذمہ دار اوڈے دار نہیں تھا بغیر اوڈے داروں کے ایکارٹری کیوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے پارٹی کے اور ہم نے اس پارٹی کے لیشن کو مصرد کر دیا تھا تو ایا بلہ محفوظ ہو جائے گا بلہ بھی ان کو مل جائے گا اب تو مل جائے گا اور چیئر مین بھی مل چکا ہے چیئر مین بھی ٹھیک ہے چلو ہے ایک اور باطن کا نام ہے گھور علی خان علی آگیا ہے بیچ میں آئین آگیا ہے تو وہ مشرا مشرا کے مالی ہی ہوتی ہے کہ ایسا آدمی لگائیں آئین والا اسلام علیکم میں ہوں مجیب اور احمان شاہم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں متعلق کریں کومنٹس لکھ کر کومنٹس سیکچن میں بھیج دیں اور سادہ ترین خبروں دے لاکھ ٹپسروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فورم